امران خان کے چاہنے والوں کی شرکت امران خان کی رہائی منڈٹ واپسی کا مطالبہ مزید پی ٹی آئی رہنماؤں نے کیا کہا ناظرین آپ کو سنواتے ہیں قائد عظم کے مزار پہ کھڑے ہیں ہم اور خان صاحب کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کی آئے ہم نے آج پریس کلب کراچی سے ہماری ریلی پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی اور مدر ونگ کی یام قائد عظم کے مزار پہ پہنچی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم عدلیہ کی عدلیہ کو انصاف کے لیے یہ ہم نے ریلی نکال لی ہے اور عدلیہ کی ازادی کے لیے یہ ریلی نکال لی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ہمارے جتنے عددار اور ہمارے جتنے لیڈرز اور ہمارے جتنے کارکن جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے آج ہم نے یہ ریلی نکال لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پولیس موجود ہیں اور ہمارا چکے ریلی کا ٹائم بکول ان کے کہ پرچے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھروں کو جائیں آپ جس طرح سے پاکستان کی حکومت اور سندھ حکومت کی فستائیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں پاکستان کی ازادی کے لیے نکلے ہیں پاکستان میں جو مہنگائی جو کہ کمر توڑ مہنگائی ہے جس میں انسان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے لیے نکلے ہیں ایک عام انسان کے حقوق کے لیے ہم نکلے ہیں خاص طور پر خواتین اور بچے جس طرح کی زندگی گزار ہیں جس طرح ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ہم پورے پاکستان میں ہم نے جلسے کی ہیں پورے پاکستان میں ہم نے اتجاج میں حصہ لیا ہے سوابی سے لے کے اسلامباد سے لے کے لاہور تک اور اب ہم پورے سندھ میں جو ہے ریلیے نکال لیں گے پورے سندھ میں ہم جلسے کریں گے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا کیونکہ یہ حق ہمیں ہمارے آئین نے دیا ہے کہ ہم جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کے ہم جو ہے اتجاج بھی کر سکتے ہیں ہم جلسے بھی کر سکتے ہیں جس طرح بلاول بٹور زرداری نے کراچی سے لے کے اسلامباد تک پروٹیس کیا تھا جس طرح اس نے جلسے کیے تھے اور عمران خان کی حکومت تھی اور ہم نے ان کو اجازت دی تھی اور اسی طرح اب ہمارا یہ قانونی حق ہے اور ہم اپنا قانونی حق جو ہے وہ لے کے رہیں گے خان صاحب کو رہا کروا کے رہیں گے اور انشاءاللہ ملک سے یہ مہنگائی ختم کر کے رہیں گے پاکستان زندہ بات پی ٹی آئے زندہ بات